ورنہ اگر پاکستان تیری کے انصاف ایک ٹانگ ایک ہاتھ کے ساتھ بھی اتر گئی نہ تو اسی ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ سے وہ دھلائی کرے گی سب کی کہ ان کو سمجھ آ جائے گی آج کے دن میں آپ اگر کل ادم قرار دے دیا جاتا ہے مجھے بتائیں متبادل سٹریٹیجی آپ کے پاس کیا ہے پھر تو انتخابی نشان دور کی بات ہے الیکشن میں حصہ لینا جنل الیکشن میں مشکل ہو جائے گا نہیں آپ کے لیے دیکھیں اس سے یہ ہے کہ اگر آپ بجاہ نہیں سکتے دے تو آپ کو کس نقادہ بیچ میں ٹوچ مارو صاحب نے آکے لاور میں ایک فرمیشن لسا کیا اس کے بعد یہ عوام میں جانے سے کاثر ہیں نکنمیشن کر سکتے ہیں نجل سے کر سکتے ہیں ذرا کر کے دکھائیں نظر ان کے کوئی نہ کوئی اعتراضات بھی سامنے آ رہے ہیں سوائے مسلم لیگ نون کے تو یہ مسلم لیگ نون کے اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے ہمیں گرفتار کیا جا رہا ہے ان کو سری پرابلم یہ کہ جب ان مشکل میں آتے ہیں تو پاؤں پڑھتے ہیں اور جب یہ چھوڑے سن کو سانس ملتی پھر گلے پڑھ جاتے ہیں اچھا کام کی ہے نا اچھا کام کی ہے نا ان سڑکوں کی وجہ سے وہ ساری سڑکیں کدھر جاتی ہیں ایون فیلڈ کو جاتی ہیں یا اس کا پیسہ ایون فیلڈ کو جاتا ہے جب میں جائیں جنہوں نے اتنی حکومت کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین الیکشن نزدیک آتے ہی الیکشن میشن اور نون لیگ نے پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈون تیز کر دیا الیکشن میشن نے پی ٹی آئی کے الٹرا پارٹی الیکشن کو کل ادم قرار دیا تھا جس کا آج سپریم کورٹ فیصلہ کرنے چاہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں مگر اس پار پی ٹی آئی کے ہمایوں محمد نے الیکشن کمیشن میں تمام اداروں کو ایسا ایکسپوز کیا کے مزا آگیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار بات کرتے ہیں شروع کرتے ہیں کال الیکشن کمیشن میں پاکستان تیریکن صاحب کے انٹرابارٹی الیکشن کی سماعت ہے اور لگتا ہے ایسا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اور آپ کی سیاسی مخالفین ہیں ان کو بہت زیادہ فکر ہے آپ کی پارٹی کے اندر جمہوریت کی تو ذرا آپ انہیں بتائیں کہ آپ کی پارٹی میں جمہوریت آپ کیوں نہیں لے کے آتے اور آپ صاف و شفاف الیکشن کیوں نہیں کراتے امران خان نے تو پی ٹی آئی کو ایک ادارہ بنانے کیا دعویٰ کیا تھا دیکھیں اس طرح ہے پارس جی کہ اگر آپ پاکستان تیریک انصاف کے جو جو انٹرابارٹی الیکشن کی ہسٹری دیکھیں تو ہم لوگ جب بھی انٹرابارٹی الیکشن کرتے ہیں ہمارے وہاں پر دو پینل بنتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگوں کی باقاعدہ پروپر ایک میمبرشپ کمپین ہوتی ہے اس کے بعد ہر ایک کس سی این ای سی چیک ہوتا ہے اس کی ویلیڈیشن ہوتی ہے ہر ایک کا پینل بنتا ہے دو پینل بنتے ہیں امران خان کے مخالف لوگ کھڑے ہو سکتے تھے کھڑے ہوئے ہیں بلکہ یہ عمر چیما پہلی بار چیرمن کے خلاف بھی کھڑے ہوئے تھا 2012 میں کھڑا ہوئے تھا نہیں نہیں 2013 میں 2013 میں اس میں بھی کھڑے ہوئے تھا وہ بینا مقابلہ متخب ہوئے تھے اس میں بھی کھڑے ہوئے تھے لیکن اس وقت آخر میں اس نے کہا تھا کہ میں ووٹنگ سے بلکل پہلے اس نے کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو ویڈروہ کرتا ہوں آج کے دن میں اب اگر کل ادم قرار دے دیا جاتا ہے مجھے بتائیں متبادل سٹریٹیجی آپ کے پاس کیا ہے پھر تو انتخابی نشان دور کی بات ہے الیکشن میں حصہ لینا جنرل الیکشن میں مشکل ہو جائے گا نہیں آپ کے لیے اس سے یہ ہے کہ اگر میرا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کا ایک ہی کام ہے یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو دنگل میں اترنے نہ دیں that is the only way کہ وہ اپنی سیلیکشن کو بچا پائیں گے ورنہ اگر پاکستان طریقہ انصاف ایک ٹانگ ایک ہاتھ کے ساتھ بھی اتر گئی تو وہ اسی ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ سے وہ دھلائی کرے گی سب کی کہ ان کو سمجھ آ جائے گی کمیشن کا اس میں کیا فائدہ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایسا چاہتی ہے اچھا کمیشن کو کیا فائدہ ہے اگر کمیشن خود ڈیسیزنز لے رہے تو پھر اس کو بھی یہی فائدہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو نہ آنے دے کیونکہ ان سب کو پرابلم ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ اس لی پرابلم ہے کیونکہ آپ نے بہت سارے پرابلمز ہیں ہمارے ہر ایک اپنے ہوتے ہیں اگر آپ کو بلے کا نشان چلیں سر اگر آپ کے حق میں فیصلہ آتا ہے آپ کو مل بھی جاتا ہے تو آپ نے جو آروز ڈی آروز اگزیکٹر سے لیے گئے ہیں اس پہ بھی آپ نے اعتراض اٹھا دیا ہے ہم نے اعتراض اٹھا دیا ہے ایم پی اوز کے تحت ہمارے لوگوں کو اندر کرتی ہے کے پی میں سات سو بندوں کو ایم پی او کے تحت اندر کرتی ہے اور وہی جب شخص ادھر بیٹھ جائے گا مجھے ایک بات بتائیں am i not fair to object on that کیا میں اس میں غلط کر رہا ہوں نہیں پتہ مسئلہ کیا آپ نے پہلے نہیں کیا آپ کی ٹائننگ پر سوالات اٹھتے ہیں آپ پہلے بھی تو کر سکتے تھے وہ ماں پہلے بھی کر سکتے تھے فروری میں بھی کر سکتے تھے ان کا نوٹیفیکیشن آیا تھا اکٹوبر کے اینڈ میں نویمبر کے میڈل میں یا نویمبر کے اس لحاظے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے ایک ہفتہ ڈیڈ ہفتے بعد ہم لوگوں نے اس کے اوپر پائل کیا ادلیا نے منع نہیں کیا تھا ادلیا نے ان کو کہا تھا آگست میں ہمیں سکیجول دیکھیں تو ہم ان کو ہم بتائیں گے کہ آپ کو کب چاہیے اس وقت پتہ ہی نہیں تھا کہ الیکشنز کب ہونے ہیں مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پھر کئی مسترد نہ کر دیے جائیں مجھے تو اس بات کا بہت ڈا رہا ہے دانیال جاری صاحب الیکشن میں آپ کو پتہ نا 52 ڈیز رہ گئے ہیں شیجول بھی آ چکا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کوئی نہ کوئی اعتراضات بھی سامنے آ رہے ہیں سوائے مسلم لیگ نون کے تو یہ مسلم لیگ نون کے اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے بہترین چل رہا ہے چونکہ شکایت تو دور کی بات ہے آپ نے الیکشن کمیشن کے سامنے اوف تک بھی نہیں کی ہے تو کیا کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پارت 2018 کے الیکشن سے پہلے جب اناؤنس تو ہم ایک سپیکر لگاتے تھے تو ہمارے اوپر دستہ سے ایف آئی آرز ہوتی تھی ہم میرے اوپر تیس سے زیادہ ایف آئی آرز ہوئی خالی اس الیکشن کے پروسس کے بیچ میں ٹھیک ہے شروع ہونے سے پہلے اسی طرح اور ہمارے پاس جو کینڈیٹس تھے لیکن ہم نے تب بھی اوف نہیں کی ہم نے شور ڈالا ہم نے اپنا وہ ریجسٹر کرایا اپنی کمپلینز لیکن ہم بھاگے نہیں پروسس سے ہم نے تغڑے ہو کے شیروں کی طرح الیکشن لڑا اسنا پارٹی کو جس کے لیے میچ فکس کیا گیا تھا اس کے لیے سب چیزیں فکس تھی لیکن پھر بھی ہم نے دھڑلے سے الیکشن لڑا اور ہم آج بھی دھڑلے سے لڑے ہیں اگر آج کوئی پاکستان میں سب سے زیادہ افیکٹڈ پارٹی ہے تو وہ ہم ہیں اگر سب سے زیادہ کسی ان کو آرز اور ان سے کسی کو گلا ہو تو ہم سے ہمیں ہو کیونکہ آج سے سولہ مہینے پہلے انہوں نے ہمیں چار چار سال جیلوں میں رکھا انہی لوگوں نے یہی بیوروکریسی تھی جو کسی کے کہنے پہ کر رہی تھی اور ہمیں کوئی کان رکھا باتا لیکن پھر بھی آپ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ان بیوروکریٹس میں جتنے لوگ ہیں وہ بات ہیں یہ آرڈرز ٹائم پہ جہاں جا پوسٹٹ تھے اور جو بھی ان کو ہینڈلرز تھے دیکھ رہے تھے لیکن جب الیکشن کا پروسس اناؤنس ہوتا ہے دیکھیں اگر آج آئے دانیہ آج اوری صاحب جو آپ کے ساتھ ہوئیں یا جو مشکلات آپ نے دیکھی ان کا ذکر کر رہے ہیں لیکن اس وقت آپ کے پاس فیلڈ تو تھی نہ کھیلنے کے لیے یہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس فیلڈ ہی نہیں ہے دیکھیں ان کے پاس ہمارے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے تو کینڈریٹس کو بیس بیس سال عمر کیایت الیکشن سے پہلے سنائی جا دیتی ان کو جس کو سنائی جا دیا ہے یہ دھڑلے سے الیکشن لڑے ہیں ہمیں روز گھروں سے اٹھا لیا جاتا تھا ہمیں روز ہمارے بندوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے یہ ان کے پیچھے کیا یہ تو جلسے بھی کر رہے ہیں کارڈر میٹنگ تھی آج میرے گھر کے ساتھ نے ڈاول پنڈی میں ان کی کارڈر میٹنگ تھی یہ ایک جہاں ان کی ایجیسمنٹس ہے سارا کام کر رہے ہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ آگے انہوں نے پہلے یہ الیکشن کی بات کرتے تھے الیکشن کا دھونگ لڑتا رج چاہتے تھے ٹھیک ہے جب الیکشن کا ٹائم قریب آیا تو ایک اپلیکشن دے کے اور الیکشن سے بھاگ رہی کوشش کی ازاد کچھ یہ پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نگران کابینہ میں وہ لوگ اس وقت موجود ہیں جو ماضی میں مسلم لی علوم کا حصہ رہے ہیں آپ کی حکومت میں اور اس وقت آپ کے قیادت کے قریب بھی رہے ہیں تو اگر ایسے شفافیت قائم رکھنا ہے تو کیا خیال ہے کیا رکھنی تھی تو ایسے لوگوں کو اگر نگران کابینہ میں شامل نہ کیا جاتا تو کیا نگران کابینہ مکمل نہیں ہوتی یا کوئی خاص پروجیکٹ تھا جو ان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تھا میں نے تو نہیں شامل کیا نگران کابینہ سے پوچھیں لیکن اگر جو بندے ہیں اگر آپ نگران اگر ایسے کسی بیوٹٹ کا نام دے رہے ہیں دیکھیں اگر نہیں مجھے نہیں پیپلز پارٹی اس لئے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی ان کے سامنے ہیں وہ آپ میں بار پر کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی آپ خالی ڈیفینس سے لیاری تک جائیں آپ کی کمر داد کرنے شروع ہو جائے گی دہور کے لوگ ہاں علاج کرنے کے لئے جاتے ہیں پارس مجھے پارس مجھے دل کیوں ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا سندھ دس کلومیٹر کی روڈ ہے یا بارہ کلومیٹر کی جہاں دو ہسپتال پچھلے تیس سال میں گنوا دیں اور ایک روڈ گنوا دیں مجھے بتائیں آپ انہوں نے انفرارسٹرکچر دیکھنا ہے آپ پرگریڈیریشن دیکھنی ہے آپ انہیں تجارت کے فیکٹریز دیکھنی ہے آپ برنگ آف لینڈسکیپ دیکھنی ہے ہسپٹلز دیکھنے آئیں تو سی پجاب میں سارا آپ نے نہور میں لگا دیا سندھ سے دیکھنے کہ ان کا کوئی نام لینے والا کوئی نہیں ہے نہیں آپ راولپنڈی میں آجائیں میرے شہر میں آجائیں ایڈالپنڈین سیوٹ آف کارڈیالوجی یورالوجی نیورالوجی سچا پچھا ہسپٹال میں سارا کنڈی صاحب ذرا بھی بتاتے ہیں کہ سن میں کیا انہوں نے ان کی کارکردگی رہی ہے ہمارے پارس ہماری جماعت کا بندہ کئی سے گزر کے بھی گیا تو ہم نے ڈیلیور کیا ہم نے ماں چیزیں بہتر کیا ہمارا موزنہ ان جماعت سے نہیں ہو سکتا جنہوں نے دس میں سے دو نمبر لے کے پیل ہوتے رہے ہمارا موزنہ آج پاکسان آپ تھی کہہ رہے لیکن پتہ نہیں کیا وجہات ہیں کہ سولہ ماں کی کارکردگی کوئی ایک سیپ نہیں کرتے اور جو چیزوں کا حل ہے ٹھیک میں ذرا کنڈی صاحب سے سے ذرا پوچھ نہیں 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 مانتے آپ لوگ اس کا ذکر ہی نہیں کرتے وہاں تو میاں صاحب اپنی تقریروں میں بھی اس کا ذکر نہیں کرتے بلکل بلکل مانتے ہیں آپ کی کیا کارکردگی تھی وہ کہتے ہیں ایک دو ہسپٹلز بنا دیئے اس پر آپ لوگ بڑے فخری انداز میں بتاتے ہیں دوسرا الیکشن کے لحواز مارک پورے ہو چکے ہیں یہ آر اوز اور ڈی آر اوز ان کی ٹریننگ بھی آپ کے علمے شروع ہو چکی ہے اور الیکشن شیڈیول بھی آ چکا ہے تو سر جو تھوڑا بہت ابھام تھا سپریم کورٹ کے فیصلے سے وہ بھی ختم ہو گیا ہے ہم باہت جماعت ہیں جو پہلے بھی الیکشن جلد جلد چاہتے تھے اور آٹھ فروری کو چاہتے تھے اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کا رول سپریم کورٹ نے دارتا ہے کیونکہ پہلے بھی ڈیٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ ہی کہنے پر آٹھ فروری ہوئی میں صرف ان کو یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو جج کرتا ہوں میڈیا کو جج کرتا ہوں آپ اپنی ایک ٹیم بنا لیں آپ پنجاب میں جائیں جنہوں نے اتنی حکومت کی ہے مجھے ایک ہسپیٹل بتا دیں جہاں پر فری علاج ہوتا ہو اور میں کراچی میں سن میں آپ کو ہسپیدال گن کے باتا ہوں گا جس میں لیور ٹرانسپورنٹ کیڈنی کینسر دل کے امراض کا فری علاج ہوتا ہے ایک روپے بھی خارج نہیں ہوتا اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ہم نے ان کی طرح آنے جیسے کراچی میں انہوں نے ایک ہائیوے کو جو ہے وہ تھوڑا سا آگے پیشے کر اس کو موٹرلے کا نام دے دی اور کہہ گئی ہم نے سن کے لئے موٹرلے بنائی پھر آپ جائیں ہمارے تھرکول کے پروجیٹ کو لے لیں آپ بے نظرین سپورٹ پروگرام کو لیں جو ہمارے غریب خواتین کے لئے ہم نے ایک خلاق کام کیا اس کے بعد سیلاب آیا اور ہم نے جن جن جہاں پر گرے لوگوں کے بیس لاکھ گھر ہم بنا کر پکے دے رہے ہیں اور اس میں ہم مالکانہ خواتین کو دے رہے ہیں بہت باقی بہت سی ایسے پروجیٹ ہیں اب جو میرے بھائی نے بات کی انہوں نے اب میں بات مکمل کر رہا ہوں جی جی کر لیجی نہیں نہیں بریک نہیں میں کہہ رہی تھی کہ یہ تکار کر دیگی سر مجھے بریک ابھی لینے نہیں نہیں ہے نا میں کیوں زبادستی لینے میری بات تو سننے میں کہہ رہی ہوں تکار کر دیگی آپ بتائیے ایک سوال ایک سوال سے پی ایم ایلن کی حکومت میں ساتھ رہے تھے وہ نہیں ہونے چاہیے سن میں جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں کہا جا رہا ہے اس سے پیپلز پارٹی بہت پریشان ہے اور آپ کمپلینز بھی کرتے ہیں تو اگر یہ اعتراضات دور کر دیے جائیں تو پھر آپ جو لیول پلینگ فیل کا مطالبہ کرتے ہیں وہ تو نہیں کریں گے دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام پولڈیکل پارٹلیکل پارٹیز اس کو لیول پلینگ فیل ملن چاہیے چاہے وہ پی ایم ایلن ہے پی ٹی آئی ہے پاکستانی بس پارٹی جو بھی جماعت ہیں الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ان کی تحفظات کو دور کیا جائے ہم بھی الیکشن کمیشن سے ملیں میرے دانیال صاحب نے کہا کہا ہم نے تو نہیں کیا کیا ان کے جو کچھ وزراء ہے کیا ان کا تعلق پی ایم ایلن سے نہیں ہے بالکل ہے اگر یہ بھی انکاری ہو جائیں کہا ہمارا تعلق نہیں ہے تو وہ بلکل غلط ہوگا اگر کوئی بس پارٹی ہوگا میں بلکل مانگو کوئی بس پارٹی کیا لیکن ان کی پارٹی میں رہے ہیں ان کے بیوروکریٹس رہے ہیں ان کے سالے کرتا درتا یہ رہے ہیں سالے چیزیں وہ مطلب کی ہیں اب وہ اگر یہ نام آئے ہیں تو دوسری بات ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کہی نا کہ پنجاب میں ایسے ہے پنجاب میں ایسے میاں صاحب نے آ کے لہور میں ایک فرمایش جلسہ کیا اس کے بعد یہ عوام میں جاننے سے کاثر ہیں نہ کانومیشن کر سکتے ہیں نہ جلسے کر سکتے ہیں ذرا کر کے دکھائیں ان کو صرف پرابلم یہ ہے کہ جب انہوں نے مشکل میں آتا ہے انہوں نے پاؤں پڑتے ہیں اور جب یہ تھوڑے سندھ کو سانس ملتی ہے پھر یہ گلے پڑ جاتے ہیں میں یہ سوال کر رہی ہوں پولیس صاحب یہ بتائیے کہ یہ ہواوں کا رخ اچانک اور اتنی جلدی کیسے بدل گیا اصل ابھی کل کی بات ہے کہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف جو ہیں وہ ایک ہی میس پہ ہس ہس کر وہ کھانا کھاتے تھے اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ ان کو شہباز سپیڈ بڑی پسند تھی اور شہباز کر رہے ہیں تو اگر بلے کا نشانہ نہیں ملتا تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کی قریبیلیٹی پہ کوئی سوال تو نہیں اٹھے گا کنی صاحب دیکھیں پاکستان بھی بس پارٹی کسی پولڈیکل پارٹی سکوپ آبندی کے حق میں نہیں ہے ماضی میں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہم نے پاکستان بھی اس پارٹی پالیومیٹیرین بنائی پھر نیپ استعمال کر کے ہمیں پیٹریارٹ بنائی گئی ہم سے تلوار کا نشان لے کے تیر دے گیا پاکستان میں نشانات پہ اتنا اثر ہیں پاکستان میں پرسنٹیز ہیں کل میاں صاحب کہیں گے کہ میرے پاس شیر نے یہ نشان ہے اس کو آپ ووٹ کر رہے ہیں اگر بلاو صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس تیر دیں مجھ یہ نشان مل گیا لوگ اسی کو ووٹ کریں گے کل پی ٹی کے چیرمین اگر کہتے ہیں ابھی تو ان کے نئے چیرمین آگے ہیں اب تو وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس بلہ نہیں ہے ہمارے پاس یہ نشان ہے تو لوگ ان کے اپنے پر بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے شخصیات کو ووٹ دیتے ہیں نشانات کو زیادہ دیتے ہیں شخصیات کو ووٹ دیتے ہیں دی مومن صاحب بریک کے بعد میں میں لے دوسرے ٹاپ کریں دانیال صاحب نے بلکل صحیح کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آ کے جو پی ٹی آئے نے آگ لگائی تھی اور جو بھی غلط کام کیا تھے اور ان لوگوں نے کہا تھا یہ لوگ بیسیکلی آئے سارے اس لیے تھے کہ پی ٹی آئے جو ہے وہ نہ لائے کے نکمے اور یہ لوگ لائے کے یہ ٹھیک کر سکتے مجھے ایک بات بتائیں میں ایک مثال دیتا ہوں ایک بلڈنگ میں ایک کمرے میں آگ لگی ہے فائب برگیٹ والا کہتا ہے میں آؤں گا اور میں آگ بجھاؤں گا اس کے بعد اینڈ میں جب وہ آئے اور جب وہ آگ بجھانا شروع کرے اسے ایک کمرے کا اس دوران میں پورا گھر جل جائے سب کو جل جل کے ختم ہو جائے وہ کہے کہ دیکھا میں نے آگ بجھا دی 6.1 جی ٹی پی کو منس 1.7 جی ٹی پی پہ لے گئے minus 0.17 جی ٹی پی پہ لے گئے یہ انہوں نے آگ بجھائی انہوں نے آگ بجھائی آگ خود بجھ گئی تھی وہ کہتے ہیں لگائی نہیں تھی ایک منٹ ہے جی نا بجھ نہیں سکی لگائی بھی نہیں ایک منٹ ہے جی نا اگر آپ بجھا نہیں سکتے دے تو آپ کو کس نکادہ بیچ میں ٹوچ مارو ٹھیک ہے اچھا میں بتا جیتا ہوں کہ کیا ہوا تھا ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ PTI وہ واحد political party ہے جس نے اپنے چار سال کے دور میں دو دفعہ 6 جی ٹی پی کو انہوں نے total PMLN کے total دور تین سالوں کے دوروں میں ایک دفعہ 6 جی ٹی پی کو touch گیا باقی اس سے پہلے کبھی پانچ سے اوپر نہیں گئے تو اس لحاظ سے کار کر دیا اچھا پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے سڑکے بنائی ہیں بنائی ہوں گی سڑکے اس میں kickbacks ملتے ہیں ہم نے کیا کیا احساس دے اچھا کام کیا ان سڑکوں کی وجہ سے وہ ساری سڑکیں کدھر جاتی ہیں ایون فیلڈ کو جاتی ہیں یا اس کا پیسہ ایون فیلڈ کو جاتا ہے مجھے تو یہ ابھی تو ایون فیلڈ مجھ ثابت نہیں ہو سکا ایون فیلڈ میں سابت اس لحے نہیں ہو سکا سابت اس لحے نہیں ہو سکا کہ جو دادا تھا وہ اپنے بیٹے پر یقین ہی نہیں کرتا تھا کہ اتنا نلائے کہ اس نے کہا میں نے بیٹے کو نہیں جائے کے ساتھ بھی الیکشن کے میدان میں اتنے دیا گیا تو وہ ان سب پارٹیوں کی ایسی درگت بنائیں گے کہ یہ سب پارٹیاں ہمیشہ یاد رکھیں گی کہ پاپولیٹی ہوتی کیا ہے اور پاپولیٹی کہتے کسے ہیں ناظرین آپ کا کیا خیال ہے اگر پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی تو کیا پی ٹی آئی الیکشن جیت پائے گی ایسے حالات میں یاد نہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیچ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ